آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ اپکا کا سیول سیکیٹریٹ کے باہر احتجاج احتجاج کے باعث ملہکہ سڑکوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ ہے مال روڈ کچہری روڈ سرکولر روڈ لوئر مال داتا دربار کے علاقوں میں ٹریفک کا اس وقت شدید دباؤ ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور نیوز کی ٹیلی ویژن سکرینز پر جہاں پر ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا سکتا ہے اپکا کا سیول سیکیٹریٹ کے باہر احتجاج جس کے باعث ملہکہ سڑکوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں بمپر ٹو بمپر ٹریفک اس وقت جیم ہے مال روڈ کچہری روڈ سرکولر روڈ لوئر مال داتا دربار کے علاقوں میں ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا سکتا ہے اپکا کی جانب سے سیول سیکیٹریٹ کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے ارسلان حیدر سے ارسلان دیکھا جا سکتا ہے اس وقت بمپر ٹو بمپر ٹریفک جیم ہے جی بلکل اپکا کا سیول سیکیٹریٹ کے باعث جو ہے وہ احتجاجی مزارہ جا رہی ہے احتجاج کے باعث ملہکہ سڑکوں پر ٹریفک کا جو ہے وہ شدید دباؤ ہے پال روڈ چہری روڈ سرکولر روڈ لوئر مال داتا دربار کے علاقوں میں جو ہے وہ ٹریفک شدید دباؤ کا شکار ہے اس وقت ہمیں کسی کام جو ہے وہ نہیں آ رہی کیونکہ ٹریفک کا دباؤ اس پر بہت زیادہ ہے وہ ٹپیر کا ٹائم ہے اور یہاں پر جو سکول کالجز سے چھوٹی کا بھی ٹائم ہے اور اس کی ویسے سڑکوں پر یہاں پر جو ہے ان تمام جو ملکھا سڑکے ہیں یہاں پر ٹریفک کا دباؤ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ٹریفک مکمل طور پر سٹک ہو کے رہ چکی ہے بمپر ٹو بمپر جو ہے وہ ٹریفک جیم ہے بہت زیادہ ہے وہ ٹریفک کی بھی دیکھا سکتا ہے کہ شہری جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں اور میلو لنبی جو ہے وہ لینے لگی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ٹریفک بارڈنس تو ان کو بہال کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈیویرزنس لگا رہے ہیں لیکن ڈیویرزنس جو ہے وہ شاید ٹھیک نہیں لگ پا رہی ہیں جس کی ویسے ٹریفک جو ہے وہ دباؤ کے شکار ہے شہریوں کو سمجھ بھی آ رہا کہ وہ اس ویسے سیڈ سے جائے یہ جو تماماں لکھا سڑکیں تھی سیول سیکس ایڈے تھی مال روڈ پچیری روڈ سرکلر روڈ لوئر مال زیادہ دربار اس کے حوالے سے جو سیڈی ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ڈیویرزنس لگائی گئی ہیں ان میں میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں گی کہ سیڈی ٹریفک پولیس نے بی ایس بی جو تھے ان کو موقع پر بیجیا ان کے بعد حضافی ٹریفک بارڈنس بھی وہاں پر تحنات کیے ہیں کہ ایم اے کالی چوک سیول سیکس ایڈیر چوک پی ایم جی چوک اور زیلہ کٹیری چوک پر جو ہے وہ ڈیویرزن لگائی گئی ہے برجی چوک سے ایویی ٹریفک کی مکمل طور پر جو ہے وہ ڈیویرزن لگائی گئی ہے اور ان کا جو راستہ تھا وہ بند کر دیا جائے ہے ایم اے کالی چوالی سیٹ پر دوسری جانب جو ہے وہ ٹریفک کو جب بادل راستوں پر ڈیویرٹ کیا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی آگے جو ٹریفک دباؤں کا شکار ہے کیونکہ جو ٹریفک کی صورتحال ہم سے شیئر کر رہے تھے ارسلان حیدر شکریہ آپ کا